بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے مٹن کورما ریسپی تو دو دت بڑی پیاس لے کر ان کو بڑے سائز میں کٹ لیں اور ایک جو ہے لیسن کا ان کے چلکے کو اچھے سے اتار کے ان کو پانی سے واش کر لیں وہ اس میں شامل کر دیں اور یہ ایک کلو میں نے مٹن لیا ہے اس کو میں نے باریک بوٹی میں کٹ لیا ہے اس سے مٹن بہت ہی جلد بن جاتا ہے اور اس کو پانچ منٹ وائل کر کے جو اس کا نی تھا وہ میں نے ویسٹ کر دیا ہے آدھا چمچ اس میں نمک جائے گا ایک چمچ بڑھ کے اس میں لال میرچ ایڈ کر دیں آدھا چمچ حلدی ایڈ کریں آدھا چمچ زیرہ ایڈ کر دیں دو دھد اس میں لانگ ایڈ کریں اور ایک بڑھ یہ لائچی اس کو توڑ کر وہ اس میں شامل کر دیں اور تین پاو کے قریب اس میں پانی جائے گا اس کو ہم میڈیم فلیم پر تقریباً تیس سے پین تیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اس کو اچھے سے کور کر لیں اور تیس سے پین تیس منٹ بعد ہم ملتے ہیں چالیس منٹ ہو گئے ہیں پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے جو تھوڑا رہتے ہیں وہ ہم آنچ کو ہائی کر کے وہ ڈرائی کر لیں گے اگر آپ اس طرح سمٹر بنائیں گے تو بہت ہی جلد بنائیں گا اگر آپ بوٹی کا سائز بڑھا رکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سے زیادہ ٹائم لگتے ہیں جب چھوٹی بوٹی آپ کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں ہوتا ایک کپ اس میں ہم کوکنگ آئل ایڈ کریں گے پہلے ہم ہاف آئل ایڈ کر لیتے ہیں اگر تو یہ سیٹ رہتا ہے تو ہم زید ایڈ نہیں کریں گے ہاف کپ ہم اب ایڈ کر دیں گے آدھا چمچ ہم اس میں کورما مسالہ ایڈ کریں گے اس کو تین سے چار منٹ اچھے سے ہم پھرائی کریں گے جو پیاز ہے اور لیسن اس کو اچھے سے بھون لیں گے مسالہ ہمارا نیچے نہ لگیں اس لیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے آدھا چمچ اس میں زیرے ایڈ کر دیں اگر آپ اس ٹیچ پر زیرے ایڈ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اور خوشبو بہت پیاری آتی ہے دو سے تین چمچ اس میں ہم دہرادن یہ ایڈ کریں گے اب اس طرح سے مٹرن ضرور بنائے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کر لیں اور میرے ویڈیوز اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں دو سے تین کپ ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس آلو موجود ہیں اور گھر والے کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ دو سے تین آلو اس میں باری کٹ کر وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سٹیم پر رکھ دیں گے دو فلیم پر سلین جی دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی عزیز سکور میں ریڈی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو پیاز ہے اور لہسن ہے وہ بلکل نظر نہیں آرہا بہت اچھا یہ کورما تیار ہوا ہے سرپ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا لزیز کورما ریڈی ہے اگر آپ آلو نہیں اس میں ایڈ کرنا چاہتے تو سکپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہماری پیاز ہے وہ نہیں تیار رہی اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر پیاز سالن میں تیارتی ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ بے ضرور بنائے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائے گا کہ آپ کو میرا مٹن کو اور میں کیسا لگا اپنا کیارک کیے گا اللہ حافظ موسیقی